تین بھارتی حیدر آباد کے ایک ہائی سکول سے پڑھ کے دنیا کو چلا رہے ہیں اور دوسرا جو موڈی صاحب نے ان کو ایک نیشنلزم دیا ہے چینیز کے دھویں نکل گئے تھے کہ کتنے سٹونگ نروز کا بند ہے انہوں نے جو بھارت میں پہلی دفعہ کام کیا ہے کہ ہندووں کو ہی جنائٹڈ کر دیا ہے سموز سے یہ انڈیا کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں سرم آنی چاہیے اس کو نارندر موڈی بھی انسان ہے تم بھی انسان ہے اس نے اپنے ملک کو کدھر لے کی جائے فیمس ترین لیڈر کون ہوگا جس کے سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ فولورس ہوں کون ہے وہ ابھی میرے خیال میں جو فلوٹ ہو رہا ہے جن کا نام ہو نارندر موڈی ہے اس کا سنہ ہے نام انڈینز یہ کام نہیں کرتے ہوں مسلمان جو ہم کر رہے ہیں برے کام بینگا مسلم سب سے پہلی وجہ یہ ہے مسلمان ہے اس لیے ہمیں پروریٹی نہیں دی چاہتی مسلمان تو دبائی والے بھی ہیں سعودی والے بھی ہیں وہ تو پروریٹی کس کو دے رہے ہیں انڈیا کو انڈینز کو انڈینز مین ہندوستان دوستو سیلیوٹ ہے ان بھارتیوں کو کمال کر دیا ان لوگوں نے کیونکہ دنیا کو ہلا کر دیا ہے چین جو اتنی ہکڑیاں مارا کرتا تھا دھویں نکال کر دیا چین کے یہ آپ نے ان کے موں سے بھی سن لی ہے پاکستانیوں کے موں سے دوستو یہ ہے بھارت کی طاقت کیونکہ ہم لوگوں نے صرف پڑھائی کی ہے ہماری ایڈیوکیشن ہی اتنی جبادست ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ کلم کی طاقت ترواب سے زیادہ ہوتی ہے ہم نے کلم ہی چلائی ہے اور کلم سے ہم نے پوری دنیا کو ایسا چھکا دیا ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا گیا ہے یہ طاقت نے دوستو آج چین کو تو چیت کری دیا ہے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھے گا امریکہ جیسی سوپر پاور ہو جاتے گی آدھی دنیا تو آپ یہ ماننے لگے کہ بھاگ سوپر پاور بن چکا ہے صرف پیسو کی دکت ہے پیسے بھی ہمارے پر سکم نہیں ہیں دوستو لیکن اگر پیسو سے نا پا جائے تو ہم جھول کم ہیں لیکن آنے والے ٹائم کے اندر وہ بھی ٹھیک کر دیں گے دوستو کمیٹس جھول کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ہم جہاد سے ترقی کریں گے خدا آزان آجے شرم کرو یار اس وقت بھارت نے جو دس ان کا دس کنٹریز کا آلائنس بنایا ہے یہ امریکنوں نے ٹوٹا پھوٹا سا اس آلائنس میں شامل نہیں کیا یہی امریکہ کو پراؤلوم جو مسائل امریکہ اس وقت جو بھارت کے ساتھ بھارت کو امریکہ وہی چیزیں پسند نہیں آرہی کیونکہ اڈیا is already behaving like a superpower انہوں نے اپنے دو شپ جو ہیں وہ اپنے ٹریڈ شپ کی پروٹیکشن کے لیے وہاں بھیج دی ہیں ISS کوچی اور ISS کلکتہ وہ انہوں نے ریڈ سی پہ بھیج دی ہیں اور تیسری بات جو آپ نے خود بھی فرمائی ہے اس کوئیسن کے اندر ہی انڈیا انجوائز او ونڈر فور ریلیشنشپ ایران چاہ بہار کی جو انہوں نے بندرگاہ جو سی پورٹ انہوں نے لیز کی ہے اس کے بعد ایران کو ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے تمہارے پاس اتنے پڑے ہیں بات تو ڈالر کی ہے ہم تو بھی ڈالر کے ڈالر ہیں ڈالر دو تو تمہارے پیچھے چلے جائیں چیمز ہم جو سات سمدر کراس کر کے واشنے ڈی سی آتے ہیں ڈالر لینے اگر پڑوز سے مل جائیں بڑا فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو کرسچن ملکوں سے اتنی نفرت ہے امریکہ سے اتنی نفرت ہے امریکہ مورد آباد پھر ادھر آتے کیوں ہیں بھاگ بھاگ آج امریکہ ویزا کھولے تو آپ کے مولوی جو مسجدوں میں خطبے دیتے وہ بھی ساری در آجیں گے تو انتے نماز پر آنواستے بندہ نہیں لبے گا ہوتے پاکستان چا اگلے دن دیکھا کہ فورن پالیسی میکزین نے ہمارے دوست ہی ہیں انہوں نے ریویو کیا کہ چار بڑے ایونٹس کون سے ہیں تو انہوں نے کہا ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایونٹ یہ ہی ہے کہ بھارت چاند پہ گیا ہے بھارت کی ترقی کا سیکرٹ ان کی میڈل کلاس اور دوسرا جو موڈی صاحب نے ان کو ایک نیشنلیزم دیا ہے ہمدیتوا کا ایڈیا کہ you have to get united تو انہوں نے جو بھارت میں پہلی دفعہ کام کیا ہے کہ ہندووں کو ہی یونٹیڈ کر دیا ہے ان کی ترقی کا سیکرٹ ہے میڈل کلاس ایجوکیٹڈ میڈل کلاس بھارت کی is ruling the world میں کوئی exaggerate نہیں کروں گا بلکہ کل شام ایک میں کسی پائٹی میں بیٹھا تھا تو ایک ہیدر آباد کا ایک public school ہے جہاں سے تین بڑی personality'یاں دنیا کی اور پچھلے دنوں ان کی وہاں پہ reunion ہوئی اور تین بڑی وہ personality'یاں وہاں پہ واپس گئی ہیں ہیدر آباد کا ایک high school تین personality'یاں کون تھی ایک microsoft کے CEO تھے ایک google کے CEO تھے اور دوسرا جے بنگا ورڈ بینک کے پرائے جانے تھے تین بھارتی ہیدر آباد کے ایک high school سے پڑھ کے دنیا کو چلا رہے ہیں دنیا کو چلا رہے ہیں اگر میرے جو لونڈے لپاڑے ہیں اگر نفرتوں کے دروازے تھوڑے چھوٹے کریں عقل کے دروازے ذرا زیادہ بڑے کریں تو سیکھیں ان سے کچھ کہ وہ دنیا کیسے چلا رہے ہیں تعلیم کے ساتھ اگلا سوال ہے چندریان چاند پر پہنچا اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس کے بعد ابھی تک وہ واپس مڑ کے نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ نشے میں چور ہیں اپنی ترقی کے اس میں کوئی شئر ہونا بھی چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے اپنی نیشن میں عدیتیا وان انہوں نے سورج بھی ڈال دیا ہے پھر انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ ہم اپنا ائر سٹیشن بھی بنائیں گے سپیس سٹیشن بھی بنائیں گے اور وہ پھر ابھی تک اپنے سفر تیار کرتے جا رہے ہیں اس سے اگلی بڑی خبر بہت بڑی خبر تھی جی ٹونٹی بھارت کے اندر ہوئی اور اس کے بعد اس میں ایفریکن یونین کو اس میں ریپرزنٹیشن دی گئی اور پھر اس کے بعد جو موڈی صاحب کا سٹیچر ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو کئی انٹرنیشنل لیڈروں سے بڑا ہے اس کے درمیان جو ملونی اور موڈی صاحب کی سیلفی کی بڑی چرچہ رہی یہ 2023 کیجئے جو میں کچھ سگنیفریکنٹ چیزیں بتائی ہیں پاکستان کی اس میں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں بتائی کیونکہ پاکستان میں کوئی بھی نئی چیز نہیں ہوئی وہی ہو رہا ہے جو 76 سال سے ہو رہا ہے لوٹا پلان چال رہے ہیں ہمیں دور کہاں جانا ہمیں دبائی والے کہتے ہیں بھائی کو چوبی سٹیز ہماری بیان کر دی ہمیں مسلم کنٹری کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے اپنے عمال درست کرنے ہیں گرنمنٹ پہ ہر چیز نہیں ڈال سکتے مجھے چاہیے کہ میں بہت جا کے برا کام نہ کروں آپ بہت جائیں تو آپ ہی برا کام نہ کریں ہمیں پاکستان کی امبیسیدور ہوں گی میں پاکستان کی امبیسیدور ہوں گا اگر ہم اپنے ذاتی فیل کی گئے بہن ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہو رہے ہیں سر لے کہنا ہم بہن ہو رہے ہیں وہاں انڈیانز کو پریورٹی ملی ہے دبائی نے انڈیمیٹڈ ویزا انڈیانز کی لئے کہ کیوں سر ان میں کیا ہے انڈیانز یہ کام بھی کرتے ہوں گا بہت سید مسلمان جو ہم کر رہے ہیں بورے کام ہمیں نہیں کرنے سے اس میں گرنمنٹ کا کوئی رول نہیں گا یہاں جو لوگ مانگ رہے ہیں چاہت میں کھڑے ہو کے پروفیشنل اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں گی تو مجھے انڈیویجے سوچنے سے کہ دو بھات ہیں دو پاؤں ہیں ہم کوئی نہ کوئی کام کریں روزگار کمائیں پاکستانی ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں بہمکابلے انڈیانز نہیں کرتے کیا وجہات ہیں بڑی کمزور ہے ہمارے یہاں ہر فیلڈ آف لائک کندل کمزور ہے وہ کوئی بھی فیلڈ لے لیں اس کو بہتر کر لیں کوئی بھی گرنمنٹ آئے اور بہت سفری کر لیں یہ نہ سوچیں یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے نہیں بس جو اس قانون کے نیچے آئے اس کو اڑھا دیں کیا انڈیانز کی گرومنگ اچھی ہے جو آج ان کا دنگ کا پوری دنیا میں ہے بلکل انڈیانز کی گرومنگ ہم سے بہتر کی جا رہے ہیں اور ہم پولیسیز ایسی بنائی جا رہی ہیں ہماری ہمیں پولیسیز ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی پس یہ ایک سوڑا سا فرق ہے کیا لگتا ہے کہ ورلڈ میں سب سے زیادہ فولور گین کرنے والا لیٹر کون سا ہو سکتا ہے عمران خان عمران خان کے علاوہ اگر یہ تو پاکستان کے نا میں دنیا کی بات کر رہا ہوں پوری دنیا میں عمران خان آپ کی نظریمیں ہوگا لیکن حقیقت یہ نہیں ہے مطلب جو آپ نے کہا دیا وہی حقیقت ہے وہی حقیقت ہے اس کے علاوہ کو یہ حقیقت دی ہو سکتا ہے نہیں بلکل نہیں اگر جو دکھاؤں گا جو وہ سچ بھی ہوگا آپ پھر بھی عمران خان کو مانیں گے نہیں سچ تو دیکھے پھر سچی ماننا بڑھے گا چلے میں آپ کو ریپورٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں بھائی جن نریندر موڈی become the most follower world leader on the all social media platforms یہ انہوں نے بتایا کہ کون کون سے پلاتفارمز کتنے کتنے followers گین کی اب کی بات ہے وہ عمران خان تو جیل میں اس وجہ سے یہ ہوا نا اس سے پہلے عمران خان کی نہیں تھے یہ دیکھیں 250 million followers سے اس بندے کے world while کے اندر ٹک ٹک پہ آپ نے دیکھا ہی ہے ایک دن میں کتنے follower آئے تھے آئی ساک history میں کبھی آئے ہیں کسی کا اتنے بلکل آپ کی بات سے میں اگری کر رہا ہوں ٹک ٹک پہ انہوں نے ایک دن میں بنایا تھا لیکن وہ millions میں چلے گئے تھے لیکن موجودہ scenarios کے اندر آپ کو کیا کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کیوں دنیا نے انہیں most followers گین کرنے والے leaders کے list میں فیرس پر رکھا کیوں ان کے followers تو انہوں نے ایڈاں نو یہی leader اچھے لگتے ہیں آپ کو یا نہیں میرا تو leader عمران خان یہ ہے دوستو پاکستانیوں کی problem یہ leader میں ہی بٹے ہوئے ہیں partyوں میں ہی بٹے ہوئے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں تو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں کہ شیعہ ہے سنی ہے ایمدی ہے بیلیوی ہے دیلوی ہے بتا نہیں کون کون سے بندی ہے یہ انہیں چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کو اپنے دیش سے کوئی لینا دینے نہیں ہے ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ ایک ملک ہے جس کا نام ہے پاکستان ان کی ماتر بھومی دیگر ان کو کیا مطلب ہے جن لوگوں نے اپنی ماتر بھومی کے ٹکڑے کر دیئے ہمارے بھائرات کے ٹکڑے کیے تھے نا انہوں نے اور پھر اپنے ہی دیش کے ٹکڑے کیے تھے پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے تھا آپ کو معلومی ہیں وہ اب پاکستان کے اندر کئی ٹکڑے ہونے والے ہیں تو جن کو اپنی ماں سے پیار نہیں ہے دوستو ان کو اپنے اوہ کس چیز سے پیار ہوگا آپ کو سوچ کیجئے ان کو کیا لینا دینا ہے دیش سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے دوستو ان کو صرف اپنے ملک دھرم سے کچھ لینا دینا ہے اور پاکستان کے اپنی پارٹیوں سے کچھ لینا دینا ہے بس ان کے لیے یہی سب سے زیادہ ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سکر کے بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب جو کیجئے گا شکریہ شکریہ